ہمارے چینل میں ایک بار پھر آپ انہوں کا سواگت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ٹھو ویڈیو کون کا ٹی بی آیا ہے جو کی ریپیرنگ کے لیے اور یہ بریجیو کون کا اوریجنل ٹی بی ہے اور اس کو سامنے کی ورسل دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ویڈیو کون کا اوریجنل ٹی بی کیٹ ہے ٹی بی ہے اور اس کا کیٹ بھی اوریجنل ٹی ہے ویڈیو کون کا تو اس میں دوستوں جو فالٹ آیا ہے اس کو ڈالنے کے لائٹ میں ڈالنے کے بعد ہی پتہ چل پائے گا اور ہمارے چینل میں آپ پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیل کو دلوہا کے آل پہ سیلیکٹ کر کے رکھئے گا ہمارے چینل میں اسی طرح سے ویڈیو بنایا جاتے ہیں تو ابھی کو پلٹ کے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کون کا اوریجنل ٹیٹ ہے اور یہاں پہ جو اپنے کو بولٹے چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ کتنا بولٹ آ رہا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لاشٹ تک دیکھتا بھی سمجھ میں آئے گا فالٹ آر اس کا سالوسن بھی تو ویڈیو میں بنے رہے گا اور لاشٹ تک دیکھئے گا اب ہم لوگ اس کو ڈالتے ہیں لائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر ہے مین وائر جو کی کیٹ کا ہے اب اس کو ڈالنگ ہے ہم لوگ لائٹ میں پہ ڈالتے ہیں لائٹ میں اور آگے آپ لوگ کو دیکھاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کو لائٹ میں ڈال دیئے اس کا سامنے والا بٹن لائٹ گلو کر رہا ہے لے ڈی اب اس کو اسٹینڈ بائی سے ہٹاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو اسٹینڈ بائی سے ہٹا لیا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں بولٹے چیک کر کے یہاں پہ کہ کہاں پہ کتنا کتنا بولٹ آ رہا ہے تو یہ رہا ہے اپنا الول ناک میٹر اسی سے چیک کر کے آپ لوگ کو دیکھائیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ دوستو چیک کریں گے تھوڑا سا ڈی سی بولٹ اور دو سو تین سو جو کہ آ رہا ہے کہ نہیں اس کو چیک کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مین کی پی سیٹر جہاں پہ لگا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ دوستو آ رہا ہے تین سو بولٹ تین سو سے اوپر ہے اور یہاں پہ ہم لوگ چیک کریں گے اس کے آنٹپورٹ ٹرانجسٹر کی اور جو کی وان ٹین کا بولٹیج نکالتا ہے یہاں پہ چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنا بولٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو گرانڈ میں اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ والٹ ریک گیا ہے جو کی وان ٹین کا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈھائی سو کی رینج میں ہے جبکہ یہاں پہ پچاس بولٹ کے آس پاس ہی بتا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ پچاس بولٹ کے آس پاس بتا رہا ہے جبکہ یہاں پہ اپنے کو ملنا چاہیے وان ٹین بولٹ اور پھر دیکھ لیجئے اور باقی یہاں یہاں دس کی رینج میں ڈالے ہیں دوستو پر یہ اس میں دیکھئے قریب تیس بولٹ کے آس پاس بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی بولٹیج دیکھ سکتے ہیں بارہ بولٹ کے آس پاس بتا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہی والو بولٹیج دوستو ہم نوں کا میسنگ ہے وان ٹین کا بولٹیج لو آ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈھائی سو کی رینج میں ڈالے ہیں پھر پچاس بولٹ کے آس پاس آ رہا ہے اور اس سے زیادہ دوستو ہم نوں کو یہاں ملنا چاہیے جو کی ایک سو بولٹ ٹوال ایک سو اسی بولٹ کا سپلائی جو جہاں آٹ پوٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں بھی قریب سو بولٹ کے آس پاس آ رہا ہے اور یہاں پہ پچاس بولٹ کے آس پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو ہم ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ جو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹوک کیپیسیٹر لگا رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو لگا ہے کیپیسیٹر سو یہ پیکسو ساٹھ بولٹ کا اس کے خراب ہو جانے کی اوپر ہو جانے کی وجہ سے اسٹے اسٹے فالٹ آتا ہے تو دوستو ہم لوگ ابھی ایک سو ساٹھ بولٹ کا جو کیپیسیٹر ہے جو کی ورن ٹین بولٹ کے سپلائی میں لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پچاس بولٹ میٹر سانت آپ لوگوں کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہوگا میٹر میں پر اتنا ہی آ رہا ہے تو اب ہم لوگ یہ والا کیپیسیٹر کو چینج کریں گے دوستو نکال کے چیک کریں گے کہ صحیح ہے کہ خراب ہے تو اس کو پلٹتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کونسا کیپیسیٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ جو لگا ہے یہ والا کیپیسیٹر یہ سویہ پیکسو ساٹھ بولٹ کا کیپیسیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو نکالیں گے اور اس کو چیک کر کے آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ کیپیسیٹر صحیح ہے کی نہیں تو پیڈیو کو پورا دکھئے گا تو اس کو ہم لوگ نکالتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو میں نکال چکا ہوں اور یہ رہا اس کا کیپیسیٹر جو کی سویہ اپ ایک سو ساٹھ بولٹ کا ہے آپ کو ٹھیک سے دکھا دوں اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا ہے دوستو تھوڑا کیمرہ لو کوالٹی کا ہے موبائل کا تو اب اس کو میٹر میں ہم لوگ چیک کریں گے اور آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے کی خراب ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگا ہوا تھا ہے نا ایک سو دس بولٹ کے سپلائی والے پین پہ تو دستو ہم لوگ اس کو چیک کریں گے میٹر سے میٹر میں کیا پتا چلتا ہے کی صحیح ہے کی خراب ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوالک کیپیسیٹر تھا یہی والا لگا تھا اب اس کو کنٹینیٹی رینج میں ڈال دیئے ہیں میٹر کو اور اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیٹی بلکل نہیں بتا رہا ہے دوستو بولٹ کے بھی اس کو لگا کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیٹی بلکل نہیں بتا رہا ہے تو یہ پوری طرح سے اوپن ہو چکا ہے دوستو خراب ہو چکا ہے یہ اس کے جگہ میں ہم لوگ اس کو لگائیں گے کنٹینیٹی بلکل نہیں بتا رہا ہے یہ دیکھیں کنٹینیٹی بلکل نہیں بتا رہا ہے یہ دیکھیں اس کو پولٹ کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نہیں بتا رہا ہے بنکہ یہ اوپن ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے تو دستو اب ہم لوگ اس کے جگہ میں اس کو لگائیں گے جو کی صورت بولٹ کا ہے آپ کو دکھا دیں ایک بار ٹھیک ہے دستو دیکھ سکتے ہیں صورت ایک سو ساٹھ بولٹ دکھا ہوا ہے یہ کیپسیٹر ہے ورنٹین بولٹ سپلائی کے والے ٹرے کو لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سولٹ کر دیا ہے اور آپ لوگ اس کے جگہ میں یہ والا تھا آپ کو ایک بار پلٹ کے دکھا دیتے ہیں دستو تو دستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کیپسیٹر تھا اس کے جگہ میں میں نے اس کو لگا دیا ہوں یہ والا یہی والا کیپسیٹر تھا جو کی اوپن ہو چکا تھا جو بلیک کلائر کا تھا ٹھیک ہے تو دستو اب ہم لوگ اس کو چیک کریں گے اب ڈالتے ہیں اس کو تھوڑا سا لائٹ میں ہم لوگ تبھی پتہ چل پائے گا آپ میٹر کو سیٹ کر لیتے ہیں دے رہا اپنا میٹر اور یہ کوئیر کو پکچر ٹیو کے گرانڈ ہو والے سیرے میں ڈالتے ہیں آپ دیکھ جانتے ہیں کہ پکچر ٹیو میں گرانڈ دیا جاتا ہے وہاں پہ ایک ٹھو کو ٹھائی سو والے رینج میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نئے میکنک کو تھوڑا سا دیکھت جا رہا ہوگا کیونکہ یہ انو لگ میٹر ہیں سمجھنے میں تو اب اس کو ڈالتے ہیں لائٹ میں دوستو اب دیکھ سکتے ہیں لائٹ میں اس کو ڈال دیئے اور اس کا LED دیکھ سکتے ہیں گلو کر رہا ہے اب اس ٹین وائسے اس کو ہٹ آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ سامنے دیکھنے سے پہلے ہاں پہ ہم لوگ بولٹیں چیک کریں گے دوستو آیا کیلئے تو ٹھائی سو کریز میں ڈالیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 130 بولٹ کے آس پاس آگیا ہے دوستو اس پہ ہے نا 130 بولٹ آگیا ہے اور یہاں پہ دوستو دیکھتے ہیں منٹل کے جگہ میں یہ دیکھیں دوستو 180 بولٹ فکس آگیا ہے ان کی ایشتی بڑھنے لگا ہے سپلائی بھی ٹھیک ہو گیا ہے اب چلتے ہیں سامنے کی اور آپ کو دیکھاتے ہیں ٹی بی کا کیا ایشتی تھی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی بی پوری تیر سے چالو ہو گیا ہے اور سپلائی لو آ رہا تھا اور جس کے اوجستے کی ایشتی نہیں بن رہا تھا ایشتی بن رہا تھا پر لو بن رہا تھا تو اور ایک بار اپنوں کو سمجھا دوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کیسٹر ہم لوگ لگا ہے جو ورن ٹین کا وولٹیج جاتا ہے جہاں پہ اس کے خراب ہو جانے کی وجہ سے وولٹیج صحیح طرح سے ورن ٹین نہیں بن پاتا ہے وولٹیج کم بننے لگتا ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ فکر ساٹھ وولٹ کا ہوتا ہے کسی میں الگ نمبر کا ہو سکتا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کسی بھی سیکشن میں ہر سیکشن میں ہر سپلائی میں ایک ایک ٹھو کیپیسٹر لگا ہے اگر کیپیسٹر اوپن ہو جائے تو ان کا وولٹیج ڈاؤن ہو جائے گا تو آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ جس بھی پین میں وولٹیج کم ہو اس کا کیپیسٹر خراب ہو سکتا ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھئے سپلائی جو مین فیلٹر جو لگا ہے اس کے اوپن ہو جانے کو جس سبھی طرف بولٹیج ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سبھی بولٹیج ڈاؤن ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور آپ پر سیلیکٹ کر کے رکھئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں